شہر میں بڑھ رہے عوارہ کتوں اور بندروں کے آتنگ سے خفا ہو کر اب جنتا نے اندولن کا راستہ اپنا لیا ہے اپنی اسی شکایت کے مدنظر بھارتی جنوادی محلہ مورچہ کی کارکرکاؤں نے نگر نگم شملہ کے کارلے کے باہر دھرنا پردشن کیا اور سرکار سے ان عوارہ جانوروں سے نجات دلائے جانے کی مانگی ہے بیتے روج اکھل بھارتی جنوادی محلہ مورچہ کی کارکرکاؤں نے نگر نگم شملہ کے کارلے کے باہر دھرنا پردشن کیا اکھل بھارتی جنوادی محلہ مورچہ کی کارکرکاؤں کا ماننا ہے کہ آج شملہ سہر میں عوارہ کتوں بندروں اور صفائی موستہ کی اور کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اس موقع پر اکھل بھارت کے جنوادی محلہ مورچہ کی جلہ پردھان کارلیا چوہان نے بتایا کہ دس دن پہنے محلہوں کا پرتیلی منٹل نگم کے عدیقاریوں سے بھی ملاقات کر چکا ہے انہوں نے کہا کہ عدیقاریوں سے ملنے کے بابیود بھی آج حالات ویسے کی ویسے ہی ہے ہم لوگوں کا ایک ڈیپوٹیشن اس بار دس دن پہلے نگم نگم کے کمیشنر سے ملا اور نگم نگم کے ایمی سے ملا ہماری ڈیمانڈ ای تھی کہ جو شہر میں جو یہ گندگی جو کھلی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو سی بریج کی جو پائپ لائنیں جو ٹوٹی ہوئی ہے جو انگریجوں کے ٹائم سے بچھی ہوئی ہے اس کی کوئی مرمت نہیں ہو رہی ہے اور ساتھ میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جو سی بریج ہیں اوپن بہرہ ہیں کھلیاں ملکہ اس کا کوئی پربند نہیں ہے کھلیاں بہرہ ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہاں شہر میں جو صفائی ہے وہ ٹوٹلی ملکہ جو یہاں کی جو نگر نگم ہے جو ہمچل پردیش کی جو سرکار ہے وہ جو صفائی جو صفائی جو کرمچاری ہے وہ سارے کے سارے ٹھیکے پر دیئے گئے ہیں کھلیاں چوہان نے پردیش سرکار سے مانگی ہے کہ پردیش سرکار سفائی کرمچاریوں کو نفت کرے انہوں نے آروق لگایا کہ آج ٹھیکے پر کرمچاریوں کی نفتیاں کرانے سے حالات بتر ہوئے ہیں کھلیا چوہان نے کہا کہ آج دیر و دن عوارہ کتوں اور بندروں کا فیلتا جا رہا ہے جبکہ سرکار اس اور کوئی دیا نہیں دے پا رہی ہے اے ہماری ڈیمانڈے نگر نگم سے یہ شہر میں جو یہ سیوریز کی جو ٹوٹی ٹائپ لائنے ہیں اس کی مرمت کی جائے اور شہر میں جو کھلنا سیوریز بیہ رہا ہے اس کو بند کرو اور شہر میں جو یہ صفائی کی جو بے بستہ اس کو اچھی طریقے سے آپ اس کو منیج کرو اور جو پھیکے پر جو یہاں پر بھٹیاں کی ہوئے اس کو بند کر جائے اور اس کو ہی امی طریقے سے بھری جائے دھرنے پر بیٹی مئیلاؤں نے اس سمندھ میں آنے والے سمائے میں آندولن کیچے تابنی بھی دی ہے محید گوئل کیجنل شملہ کچھ امولیہ کی دکانوں پر پہنچ رہے گرافوں کو اب کیش مہمو مل پائے گا اور دکان پر بیٹھے ڈکریتا کو بھی کیش مہمو بنانا انیوارے ہوگا جس سے نہ صرف گرافوں کو فائدہ ہوگا بلکہ آئے دن اچھت ملے کی دکانوں پر نظر آنے والی انیمیت تائیں بھی ختم ہوگی دن پہ دن بڑھ رہی بلیک مارکٹنگ کو روکنے کے لیے اچھت ملیوں کی دکانوں میں لکشت ساروجنک ویترن پرالی کے انترگت کارڈ دھارکوں کو سمان جاری کرتیس میں کیش مہمو دیا جائے گا جہاں کھادے آبورتی بیواغ نے اچھت ملیوں کی دکانوں پر پہلے انیمیت تائیں پائی تھی وہیں اب اس بارے بیٹھا کر یہ نیڈنے لیا گیا ہے شملا جلان ینترک ادھکاری یادویندر پال نے جان کہہ دیتے ہو بتایا کہ اب جہاں اچھت ملیوں کی دکانوں میں کیش مہمو دینا انیوارے ہوگا وہیں اب اچھت ملیوں کے دکانداروں کو دکان کے لیکھے جوکے کا ریجسٹر بھی بنانا انیوارے ہوگا تیس جون تک یہ پرابدھان تھا کہ جتنے جو بھی کنجیومرز فیر پرائی شاپ سے سپیسیفائیڈ آٹیکنز لیا کرتے تھے ان کی انٹریز بکھ ریجسٹروں پر ہوا کرتی تھی تو بکھ ریجسٹر بہت زیادہ ہوا کرتے تھے تو انہیں ہر بکھ ریجسٹر میں جو بھی سامان لیتے تھے اس کے پر تھی ان کو ہستاکش کرنے پڑتے تھے اور کافی سمیہ اس سے جو تھا وہ نشٹ ہوتا تھا تو اب سرکار نے نرنے لیا ہے کہ پورے سسٹم کو اور ادھک ٹرانسپیرنٹ زوادے بنانے کے لیے پہلی جولائی دو جانو سے دکھنے جسٹروں کے ستان پر کیش میمو کا پرچلن ہوگا اور سبھی اُبھوکتاؤں کو کیش میمو جاری کیے جائیں گے سرکار نے کیش میمو کا پراروب بھی دیا ہے جلہ نیترک عذیکاری نے بتایا کہ پردیش سرکار نے فارو رشتہ برتنے کے لیے کیش میمو دینے کا پرابدھان اُچیت ملیوں کی دکانوں پر کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کا سیدھے طور پر گراہک کو لاب ملے گا اور اس بات کا پتا چل پائے گا کہ گراہک نے کب اور کتنا راشن کھریتا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے اُچیت ملیوں کی دکانوں پر بیٹھے بھی گریتا کو بھی ایکاؤنٹس بنانے میں سبیدہ ہوگی اس سے بھوکتاؤں کو بھی کافی لاب ملے گا بھوکتاؤں کو ایک تو جو کیا انہوں نے ملے دیا ہے اُچیت ملے دکان دارک کو اس کا انہیں سپشتیا پتا رہے گا اور کیا کیا سمان لیا ہے وہ بھی ان کے پاس ایک کیش نموں میں ان کے پاس بلد ہوگا اس کے اترکت جو اُچیت ملے دکان دارک ہیں فیر پائی شاپ ہولڈرز ہیں انہیں بھی اکاؤنٹس بنانے میں کافی سبیدہ رہے گی اب وہ صرف اپنے پاس ایک سٹاک ریجسٹر بنائیں گے اور ایک راشن کارڈ ریجسٹر بنائیں گے اس کے اترکت کیش مہموس کی کانٹر فائل رکھیں گے امید کی جا سکتی ہے کہ پردیس سرکار کے اس فیصلے سے اُچیت ملے دکانوں پر سامنے آنے والی انیم اترکتاؤں پر اب انکش لگ پائے گا محیط گوہل کے چنن شملہ شملہ ست انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس سٹوڈیز میں ریٹنگ اینڈ فرانسلیٹنگ وومن کلچر ہیریٹیج انچمبہ کے دو دیوستی سیمینار کا آئیوجن کیا گیا سیمینار کے ادھگاٹن افسر پر پر صد گیتکار گلزار بطور مکھیہ دیتی پہنچے فلموں میں بدلتے گیتوں کے روپ اور سنتر و اردھپون شبد آج کم بھی دیکھنے کو ملتے ہیں آج گیتوں میں وہ پرانی مٹھاس نہیں مل پا رہی ہے جو پرانے سمیہ کے گیتوں میں ہوا کرتی تھی ایسا نہیں ہے کہ گیتکاروں کی کلم میں اب وہ دم نہیں رہا لیکن کلم کے جاگوگر گلزار کا کچھ ایسا ہی ماننا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کے گیتکاروں کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے پرسید گیتکار گلزار شملہ ستیت انڈین انسٹیوٹ آف ایڈوانس ٹیڈیز میں آجیت نریٹنگ اینڈ ٹرانسلیٹنگ بومن کلچر ہیریٹیج ان چمبہ کے دو دیوستے سمینار کا ادھگارڈن کرنے شملہ پہنچے تھے گلزار نے کہا کہ ایک گیتکار آج کے گیتوں کی رجنہ فلم اور کریکٹر کو دماغ میں رکھ کر کر رہا ہے گلزار کے شملہ پہنچنے پر کتابوں اور رجنہوں میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کا خاصا جمعورہ گلزار کے اردگرد دیکھنے کو ملا کلدیب ورما کیجنل شملہ ایک نظر کارکرم میں فیلحال اتنا ہی کارکرم سمندی سجا وہ پرپیہ ہمیں دیتے رہی ہے ہمارا پتہ نوٹ کریں جولا ہے سیدھوو... ہماریش رکھر دیشتگی سے پیخواہ موسیقی